اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام اس سے ماقبل مشروعیت قربانی کے سنسلے میں تین قسط افزرات کے خدمت تک پہنچ چکی ہے اور چوتھی قسط فضائل قربانی کے سنسلے میں بھی شائع ہو چکی ہے اب یہاں انشاءاللہ پانچویں قسط مختلف عنوانات کی ہے یعنی اس میں لفظ اضحیہ کی تخقیق کیا ہے اسی طرح قربانی کا ثبوت اور قربانی کا حکمہ اور قربانی کی شرائط ان چار چیزوں پر انشاءاللہ تفصیلن روشنی ڈالی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اضحیہ حرکات اور قروف کے پھورے سے تغیب کے ساتھ چار قرح سے نقل کیا گیا ہے جس کو امام نووی رحمت اللہ علی نے جو مسلم شریف کے اشارے ہیں قابل اضحیہ کے اندر نقل کیا ہے اضحیہ حمزہ کے پیش کے ساتھ نمبر دو اضحیہ حمزہ پر زیر ان کی جمع اضاہی آیا کرتی ہے زوحیہ اس کی جمع زہایا استعمال ہوتی ہے اور اضحا تن حمزہ کے زبر کے ساتھ جس کی جمع اضحا ہے اور اسی کے مطابق بقر عید کے دل کو یوم الازحا کہتے ہیں معنی ان تمامی الفاظ کا ایک ہی ہے یعنی قربانی کے اسلام سے پہلے اور اوائیل اسلام میں مختلف تقریبات تھی یعنی اسلام جو مذہب آیا اس سے پہلے اور اسلام مذہب آنے کے بعد اس کے شروعات میں یعنی اول جو مرحلہ تھا اس میں مختلف قسمقی تقریبات اور رسم و ریواج تھے جن میں قربانی کی جاتی تھی اونٹنی کا پہلا بچہ خدا کی نظر کیا جاتا تھا اور اس کی قربانی ہوتی تھی اس کو فراء کہتے تھے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ ما قبل اسلام کا تھا رجب کے شروع میں بھی قربانی کی جاتی تھی جس کو عطیرہ یا رحیہ کہا جاتا تھا جاہیلیت میں یہ قربانی بطو کے آستانوں پر ہوتی تھی اور قربانی کے بعد جانور کے سر کو اس کے خون سے رنگ دیا جاتا تھا اسلام کے اوائل میں بھی اس مشرکانہ رسم کو ختم کر کے اثر قربانی باقی رکھی گئی چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیرہ کا حکم فرمایا اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے جیسے کہ قولت ترمیزی حدا حدیث غریب زعیف الاسنادی حدیث نمبر پندرہ سو باون باب ما جاء فی الفرعی اسی طرف امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یہیں رائع عام فخہ اور جمہور امت کی ہیں تاہم مشہور تابعی اور معبر ابن سرین کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اس حکم کو باقی سمجھتے ہیں اور خود اس پر عامل بھی ہیں نمبر دو قربانی کا ثبوت تاہم قربانی کی دو صورتیں ایسی ہیں جو باقی ہے اور ان کی مشروعیت پر اجماع ہے ایک بقر عید اور دوسرے حج حج کی جو جو حج و عمرہ کی دو غانہ سعادت حاصل کرنے والے حجات یعنی قارن اور متمتع کرتے ہیں ان قربانیوں کا ثبوت خود قرآن مجید اور احادیث نبی میں موجود ہے قرآن مجید قی جن آیت میں قربانی کا دکھ رہے ان میں سے دو تو بہت واضح ہیں فصل لی ربی کا ونحر سورہ کوثر آیت نمبر دو یہاں تین ایسے قرائن ہیں جس نے نہر کے معنی قربانی ہونے کے متعین کر دیئے ہیں اول یہ کہ قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ مالی عبادت مثلاً زکاة کا ذکرہ کیا گیا ہے یہاں سولات کے ساتھ نہر کا لفظ ہے اگر اس کے معنی قربانی کے ہو تو پھر قرآن کی عام ترتیب قائم رہے گی دوسرے عربی زبان کے عرف میں نہر کے لفظے سے ذہن فوراً قربانی کی طرف منتقل ہوتا ہے نمبر تین تسرے سعید ابن جمیر رضی اللہ عنہ سے ابن جریر وگیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث واقعہ حدیبیہ کے موقع سے نازل ہوئی ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا دو غانہ نماز ادا فرمائی اور قربانی کی جو گویا اس آیت کی عملی تفسیر تھی قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَاِيَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُورَهِ عَنْعَامِ آیت نمبر 162 نسوک کا لفظ قرآن میں کئی مواقع پر قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے کہ سورہ حج میں آیت نمبر 34 اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 گویا کہ یہ لفظ اعمال حج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور حج کی فرضیت مدینہ میں ہوئی ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ لفظ قربانی کے معنی میں ہو حدیثیں جو قربانی کی بابت وارد ہیں ان کی تعداد بے شمار ہے اور حد تواتر تک ان کے پہنچنے میں کوئی شبا نہیں اس سے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ منکرین حدیث حضرات کا قربانی کی مشروعیت سے انکار دلیل کے اعتبار سے کوئی معقولیت نہیں رکھتا اس کا انکار خود قرآن کا انکار ہے اس سے انحراف حدیث متواتر کو تسلیم کرنے سے انحراف ہے اور اس سے غریض امت کے اس اجماع اتفاق سے غریض ہے جو احد رسالت سے آج تک پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک متفق علی امر رہا ہے یہ قربانی اس عجیم الشان اور معروف واقعی کی یادگار ہے کہ اللہ کے بندے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی خشنودی حاصل کرنے اور امتحان محبت میں پورا اترنے کی گرز سے خود اپنے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام قیہ القم پر چھوڑی چلائی تھی اب یہاں رکھ کر زویہ اللہ کون ہے حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہ السلام اس بحث کا یہاں موقع نہیں ہے بلکہ جو دلائل زیادہ قوی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی زویہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک غیبی میندہ زبا کر دیا گیا فیدہ کاری اور خود سپردگی اور اطاعت و محبت کی یہ ایسے مثال تھی کہ شاید چشم فلک نے یہ اس سے پہلے دیکھی ہو اور نہ اس کے بعد اسلام نے اس عبرت آمیز اور عظمت خیز واقعہ کو امت مسلمہ کے لیے ایک یادگار بنا دیا جو ہر سال ان سے عطاعت و وفاق احد و پیمان کی تجدید کراتا اور آئے ابراہیمی کے نقوش جاویدہ کو زندہ کرتا ہے قربانے کا حکمہ جہاں قربانے کی مشروعیت ورفخہ کا اتفاق ہے وہیں اس کی حیثیت اور حکمہ کے بارے میں اختلاف ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجیب اور ان کے دو شاغیر دو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہیں یہ بات خلاصة الفتاوہ جد نمبر چار صفحہ نمبر تیس سو نو پر موجود ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی سنت موقعہ ہیں تاہم ایام قربانی میں اس کے قیمت کے صدقہ کردینے سے قربانی کرنا برحال بہتر ہے خواہ نفل قربانی ہی کیوں نہ ہو کہ صدقہ کے ذریعے صرف قربا کے یعانت ہوتی ہے اور قربانی کے ذریعے سنت ابراہیمی بھی تازہ کی جاتی ہے یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اگر کوئی شخص یوں سوچے کہ قربانی نہیں کرنی بلکہ قربانی کے جانور جتنی کا آتا ہے اس وقتر کسی غریب کو اس کا صدقہ کرلی تو اس سے محبوب عمل یہ ہے کہ قربانی کرے اس لیے کہ کل مجشتہ جو چوتھی کی ستی فضائل قربانی کے سلسلے میں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی کہ نبی کریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل ان دینوں میں احراق دم یعنی خون بہانے سے کوئی محبوب عمل نہیں ہے اس لیے چاہیے کہ صدقہ نہ کرے بلکہ خود جانور کو زباہ کرے وہی پیار آقا کا محبوب عمل ہے پھر احناف کے یہاں بعض قربانیات و غریب اور مالدار دونوں پر واجب ہیں بعض صرف مالداروں پر اور بعض صرف غربہ پر مالدار اور غریب دونوں پر قربانی نظر کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں اور اس پر تمام ہی فخہ کا اتفاق ہے مالدار پر بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے جو غربہ پر واجب نہیں ہوتی اور اگر بقرعید میں قربانی کی نیجت سے جانور خرید لیا تو اگر وہ شخص غریب تھا تو اس خرید کردہ جانور کے قربانی بہرحال کرنی ہوگی اس لیے کہ وہ اس کے لیے نظر کے درجے میں ہے اور اگر مالدار تھا تو وہی جانور قربانی کے لئے متین نہیں اور خاص جانور کے قربانی اس پر واجب نہ ہوگی یہ بات فتاوہ عالمگری جس کو فتاوہ ہندیہ بھی کہتے ہیں جن نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو اکانوے کتاب الوزحیہ میں موجود ہے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو ان کے لئے ایام قربانی میں چانور کی قیمت صدقہ کردینا کافی نہ ہوگا اور فریضہ قربانی بھی باقی رہے گا اس کو بھی فتاوہ عالمگری سے لیا گیا ہے نمبر چار قربانی کی شرائط قربانی واجب ہونے اور دوسرے فخاخی نزدیک سند معقدہ قرار پانے کے لئے کچھ شرطیں ہیں نمبر ایک قربانی کرنے والا مالدار ہو البتہ مالداری کا کیا معیار ہے اس میں اختلاف ہے احناف کا مشہور قول ہے کہ گھر یا گھر کے ضروری سامان اور سواری کے علاوہ سونا چاندی اور زمین کی شکل میں اتنی چیز موجود ہو جس سے سارے واون طولہ چاندی خرید لی جائے یا اگر ایسی زمین ہو جو کاشت کی لئے استعمال ہو رہی ہو یعنی جس میں خیتی وغیرہ کرتے ہو تو اس کی سالانہ پیداور اتنی مقدار میں ہو کہ سال بھر کے خوراک خراہم ہو سکے نمبر دو مسلمان ہو کافر پر قربانی واجب نہیں نمبر تین مقیم ہو مسافر نہ ہو اس لئے خجاج پر مقرعید کی قربانی واجب نہیں ہاں اگر وہ پندرہ دن پہلے سے مقاہ میں مقیم ہو تو قربانی بھی واجب ہو جائے گی خواہ وہیں کرے یا اس کی طرف سے خسقے وطن میں کی جائے بالغ اور آقل ہونا ضروری نہیں چنانچہ نابالغ نساوی زکاة کا مالک ہو تو اس کے مالکہ نگرا یا اس کے مالکہ ولی اس میں سے قربانی کرے گا نیز قربانی واجب ہونے میں مرد و عورت کے اخکام یقصہ ہیں قربانی واجب ہونے کی شرطوں میں قربانی کے آخری وقت کا عطیبار ہے مثلاً بارہ زل پنچہ کو غروبِ افتاب سے پہلے قریب مالدار ہو گیا یا قافر مسلمان ہوا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گی یہ بات فقہ العصرہ حضرت مولانا خالص سیخ اللہ رحمانی دعمت برکاتہ رحمہ العالیہ نے اپنے انسائیکلو فیڈیا کتاب قاموس الفقہ جن نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر ذکرہ کیا ہے اب یہاں پانچ بھی قسط جو مختلف اناوین پر مشتمل تھی ختم ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ آئندہ کل سے مسائل قربانی شروع ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ